مجھے یہاں کیا ہے؟ ایڈیوکیشن کو نہ صرف اپگریڈ کریں کہ ہمارے انجینئرز ایمپلائی بل ہوں بلکہ وہ ڈیزائن سینٹر انڈسٹری یہاں پہ موف کر سکے تو ابھی پنجاب لیول پہ ہمیں ایک سمجھیں ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا جو ایک سال میں کیا ہمارے سرکاری یونیورسٹریز کے گریجویٹس کو انہوں نے اپنے خرچے پہ ٹرین کیا اور ایمپلائی کیا اور اس سے ایک پروف آف کانسپٹ ہو گیا ہے کہ پاکستانی انجینئرز اس لیول پہ کام کر سکتے ہیں جس پہ اگر ان کو پراپر تھوڑی ٹریننگ دی جائے کتنے سٹوڈنٹس کو آپ نے یہاں ٹریننگ دیئے؟ تقریباً اب ون سو کا ایک بیچ آلیڈی ایمپلائی ہو چکے پچاس کی شاید ٹریننگ ہو رہی ہے دنیا میں جتنی آپ چیزیں اپنے اردکر دیکھتے ہیں کہ وہ ایف سکسٹین ہو کوئی سیٹلائٹ ہو ایک ٹیلیویزن ہو کوئی ریموٹ کنٹرول ہو جو آپ یوز کرتے ہیں ہر چیز کے اندر ایک چھوٹا سا چپ لگاتا ہے جو کہ سلیکن پر بنتا ہے اس چپ کا ایک وہ میرے چھوٹے سے ناخن سے بھی چھوٹا ہے اور لیکن اس کے اندر ملٹیپل لیئرز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک پوری امارت ہوتی ہے اس امارت کا ارکیٹیکچر جو وہ کمپیوٹر ارکیٹیکچر ہے اور فیزیکل ڈیزائن ہے اس کا اس کی ڈیزائن کی ویریفیکیشن پروسس ہے جب وہ پورا اپروو ہوتا ہے تو وہ فیبریکیشن میں جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ پوری دنیا اس وقت چل رہے ہیں یہ گلوبلی پانچ سو بلین ڈالر کے انڈسٹری ہے پاکستان کا اس میں ابھی تک حصہ نہیں تھا تو یہ جو تمام سٹوڈنٹس آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ اس آرکیٹیکچر کے اوپر ٹرین ہوئے ہیں فیزیکل ڈیزائن آف کمپیوٹر کے اوپر ٹرین ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان کی پہلے بیچ کی ٹریننگ جو ہے مارچ میں ختم ہوئی تھی سنس دن دے ہاں بین ورکنگ آنٹ اور ہم نے ایکچول ویریفیکیشن کا وقت ہماری سرکاری یونیورسٹیوں کے ہے مجوریٹی یہ مجوریٹی ہم نے واقعی سرکاری یونیورسٹی سے لیا ہے اور الحمدللہ اس چھ مہینے کی ٹریننگ میں ایسا بیچ ہے جو کہ اس وقت امریکہ کوریا چائنہ تین ممالک کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیز کے پروجیکس پہ کام کر رہے ہیں تو پاکستان کا اس وقت سمائی کنڈکٹر انڈسٹری کے اندر فوٹپرنٹ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے